شریمار کو نگر آیوک پریم پرکاش سنگھ نے سنکرامہ کو روگ چکسالے پریسر میں فاغنگ ہب کانے ریچڑ کیا اس دوران نگر آیوک نے سبھی ستر وارڈوں میں جل جنیت بیماریوں کو جنم دینے والے مچھروں اور کیٹوں کو چھڑکاؤں کے مادہم سے سمات کرنے کے لیے سمبندت عدیقاریوں کو نردیش دیا نگر آیوک نے کہا کہ چھڑکاؤں کے لیے جانے والے سبھی واہنی سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر سے ہو کر گزریں گی اس دوران اپر نگر آیوک ڈی کے سنہ، ادیشاسی ایوینتا، منوش شیرواستو، نگر سواست ادھیکاری ڈاکٹر موکیش رستوگی اور موکھ ایوینتا سوریش چندر سہیت ان ادھیکاری اور کمچاری موجود رہے اس سمدھ میں گورکپونی سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے نگر آیوک پریم پرکاش سنگھ نے کہا نقصان کو نہیں جانے جاتا نقصان نہیں نقصان نہیں نقصان نہیں نقصان نہیں نقصان نکصانها دیکھیں موسیقا 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 موسیقی سفائی بیوستہ کے لیے بیشیس کر اب چونکہ بارس کا مہینہ سماپ ہوئیے شروع ہو رہا ہے اور ندے نالیوں میں مچھروں کا جمعہ نہ ہونے پائے مچھر نئے نہ پن پہ ان کی حیچری نہ بنے اس کے لیے فاگنگ وغیرہ کرائی جا رہی ہے نالیوں میں کسی پرکار کے لاروہ وغیرہ کی سمبھاؤنہ کو سماپت کیا جائے اس کے اس کے لیے نالیوں میں دواؤں کا چھڑکاؤں کیا جا رہا ہے فاگنگ ڈسٹنگ اور سپریئنگ کے مادیم سے کیٹوں کو نشٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی پرکار کے ویکٹر جو روگوں کو فائل آتے ہیں ان کو ہم سماپت کر دکھیں سبھی ستر وارڈوں میں آج جو ہے فاگنگ مسینے یہاں سے جھنڈی دکھا کے روانہ کی جائیں گی اور چار بڑی مسینے ہیں وہ بھی بیوین اس تھانوں پہ اسکولوں پہ مارکٹوں میں پبلک بلیسے پہ مندیروں کے ایڑ دے گیڑ دے فاگنگ اور ڈسٹنگ کریں گی ہم سہر کو ساپ سترا برائے رکھنے کے لیے کسی پرکار کے روک سے مکت کرنے بولے پوری طرح سنکلپ ہیں اسی کے کرم میں آج نکر نکم یہ تیاری کر رہا ہے اس میں کئی ٹھیکے دار ہیں جن کے آدمیوں کو دیا جا رہا ہے لیکن ان کے دورہ پرابر طریقے سے سپلائی جن کے دورہ نہیں کی جائے گی ان کو چین نت کر کے ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا